بادشاہت کے لیے سگے رشتوں کا خون سعودی عرب میں قیامت آگے ریل مرل کے معزز دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب کے مسلمانوں کے لیے کیوئی پیشکوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بہت جلد عالمِ عرب خون کے طوفان میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا پرنچ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی اہد بھی ہیں انہوں نے اپنی بادشاہت کو دوام دینے کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس طرح کے اقدامات بے شمار بار اٹھائے جا چکے ہیں جب بادشاہت کے حصول کے لیے حکمرانوں نے اپنے سوی رشتہ داروں کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کیا اور ایسا ہی کچھ محمد بن سلمان بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ایک عام قدم بھی اٹھایا جا چکا ہے پرنچ محمد بن سلمان نے اپنے والد اور سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دو نہایت قریبی رشتہ داروں کو گریفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے جن میں سے ایک موجودہ بادشاہ وقت کا بھائی بھی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں بادشاہت کے حصول کے لیے یہ جنگ کس جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری تاغوتی دنیا اس وقت مسلمانوں کے زوال کا مشاہدہ کر رہی ہے اور مسلمان و کمران اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے نہ صرف یہودیوں سے ساز باز میں مصروف ہیں بلکہ اپنے ہی سگے اور خونی رشتہ داروں کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں پرنچ محمد بن سلمان نے ایسا کیوں کیا اور یہ سعودی شاہی خاندان کے قوم سے دو افراد ہیں جن پر بغاوت کا الزام آید کیا گیا یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حرط سوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد ہی آخری وقت نزدیک آ جائے گا جب تین خلفاء کے بیٹے اقتدار کے حصول اور خزانے پر قبضے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد خیراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے جو عرب کی طرف یلغار کریں گے اور ان تمام عربوں اور ان کے حمایتیوں کو پکڑ کر قتل کریں گے جو خزانے اور اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں جنگ میں مصروف ہوں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی کہا جو مجھے اب یاد نہیں رہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خیراسان سے کالے جھنڈوں کو آتے ہوئے دیکھو تو ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرو اس کوشش میں تمہیں برفوں میں گھسیت کر اور گزر کری کیوں نہ جانا پڑے وہ اللہ کے خلیفہ میدی کا لشکر ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا نادنگرامی اس حدیث نبی میں واضح طور پر عرب کے حکمران کے تین ایسے بیٹوں کا ذکر ہے جو اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں سفارہ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مملکت پر ان کا قبضہ ہو جائے پرنس محمد بن سلمان جو اپنے نظریات میں ایک نہایت سخت گئے اور دولت کے لالجی انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کی تاریخ بھی کچھ ایسے ہی کارناموں سے بھری ہوئی ہے دوہزار سولہ میں سعودی عرب کے ولی اہد مقرر ہونے کے بعد پرنس محمد بن سلمان نے اپنے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے کچھ ایسے حکم ناموں پر دستخط کروائے جن کی روح سے انہوں نے سعودی شاہی فیملی کے بے شمار شہزادوں اور ان کے اہل خانہ کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا اور اس مہم کو کرپشن ختم کرنے کی مہم قرار دیا اس آپریشن میں انہوں نے ان شہزادوں سے زبردستی بہت ساری رقم وصول کی اور اس رقم کو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے وین دوہزار تیس کی تکمیل میں لگا دیا تاکہ سعودی عرب کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے اور ان کی سلطنت کو ہمیشہ دوام حاصل رہے یہ مہم ان شہزادوں سے پیسے وصول کرنے کے بعد خاتم ہو گئی تھی لیکن پرنس محمد بن سلمان اس کے بعد بھی اپنے مخالفین کے حق میں بہت سخت گیر اور ظالم و کمران ثابت ہوتے رہے دوستو کچھ ہی عرصہ قبل یعنی مارچ دوہزار پیس میں پرنس محمد بن سلمان نے موجودہ بادشاہ وقت اور سعودی فرمہ روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سگے بھائی پرنس احمد بن عبدالعزیز اور بادشاہ کے بھتیجے پرنس محمد بن نائف بن عبدالعزیز کو بغاوت کے جرم میں قید کروا لیا اور انہیں جیل میں بند کر دیا ان دونوں شاہی افراد پر بغاوت اور حکومت وقت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنانے کا الزام لگایا گیا اور عالمی ماہرین کو توقع ہے کہ بہت جلد سعودی شاہی قوانین کے تحت ان دونوں افراد کو سزائے موت سنا دی جائے گی تاکہ موجودہ شاہی خاندان کا اقتدار جاری رہے اور کوئی اور شخص شاہی خاندان سے اٹھ کر ان کے لیے خطرہ نہ بن سکے اس سے پہلے بھی پرنس محمد بن سلمان نے ایسے افراد کو چن چن کر جیلوں میں بند کروایا اور مزہمت کا رنگ دے کر انہیں قتل کروایا جن کی جانب سے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ لاک رہا ہو اس سلسلے میں ایک سعودی صحافی جمال خشوگی کا نام بھی لیا جاتا ہے جنہیں مبینہ طور پر پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر قتل کروایا گیا تھا اس سعودی صحافی کو مصر میں قتل کروایا گیا اور اس سلسلے میں امریکہ سمیت عالمی عدالت انصاف کو کچھ ایسے ثبوت بھی میسر آ گئے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمال خشوگی کو پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر راستے سے آٹایا گیا ہے کیونکہ وہ پرنس محمد بن سلمان کے خلاف کافی کچھ لکھ رہے تھے اس سلسلے میں امریکہ نے تحقیقات میں کافی سرگرمیاں دکھائی تھی لیکن بعد میں اس کیس کو سلسلی طور پر کلوز کر دیا گیا اور اسی ٹرمپ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ پرنس محمد بن سلمان سے اپنی شرائط منواتا رہتا ہے اور بصورت دیگر اس کیس کو کھولنے کی تھمکی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرنس محمد بن سلمان سمیت موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز پوری طرح سے امریکی اشاروں پر ناز رہے ہیں اور جلدی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا قدم بھی اٹھانے والے ہیں اس سلسلے میں زیادہ تر ابتدائی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کی ذہن سازی بھی کر لی گئی ہیں جن لوگوں کی ذہن سازی سے کام نہیں بنا انہیں تشدد اور رشوت کے ذریعے خاموش کروایا گیا ہے ملکی قوانین کو اس سلسلے میں مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ سعودی شاہی خاندان کو اپنے فیصلوں کے نفاظ میں کسی بھی طرح کی عوامی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود پشکوئی کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں وہی کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں زبان رسالت نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت ایک یکمران کی تین اولادیں اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں برسے پیکار ہیں اور ان میں سے دو لوگوں کو بغاوت اور غداری کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے جن کی قسمت کا فیصلہ سعودی شاہی خاندان نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے مسلمانوں کی تاریخ ایک بار پھر اس معاملے میں دورائی جانے والی ہیں جب مسلمانوں نے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے ہی بھائیوں بیٹوں اور بھتیجوں کے گلے کاٹے تاکہ ان کی اس عارضی حکومت کو وہ دوام مل سکے جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتے رہے تھے یہ اکمرانی یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل حکمرانی اور بادشاہی صرف اللہ کی ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں باقی تمام حکمرانیاں اور بادشاہیاں عارضی ہیں اور یہ ان لوگوں کی آزمائش کے لیے انہیں دی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر پیشکوئیوں کے مطابق عرب میں پیسے کی ریل پیل، انچی انچی بلڈنگیں، چرواہوں کا ایک دم سے مالدار ہو جانا دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد ابشاہی خاندان کا اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں اُلٹ جانا اور تین شہزادوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا ہے ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں کا وقت نزدیک ہے اور اب یہ معاملہ زیادہ دور نہیں ہے جب خیراسان سے نکلنے والے یہ کالے جھنڈے امام مہدی کی قیادت میں عرب آ پہنچیں گے اور یہاں کے منافق عرب مسلمانوں کا قلع کمہ کرتے ہوئے باطل کے خلاف صف آراہ ہو جائیں گے یہی وہ مبارک لشکر ہوگا جو بیت المقدس کو سیونی اور سلیبی قبضے سے آزاد کروائے گا اور ایک بار پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مسلمان و کمرانوں اور آج کے نام نہات مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے تا کہ وہ حق کے راستے کو پہچان کر اس کی پیروی کرسکے اور جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے آمین سمامی